محمد امام صلی اللہ علیہ وسلم محمد امام صلی اللہ علیہ وسلم محمد امام صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ نعرے تکبیر خالق ایک بردنام بلند ہے اچھا چاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ملک نام امیر دے گونجاوے نعرہ حیدری ولنعرہ حیدری حسینیت بلند آواز نلاکو حسینیت یزیدیت مرد آواز نلاکو حسینیت مرد آواز نلاکو حسینیت محمد دشمنہ تلانت بیشمار پاک بی بی دے قاتلہ تلانت بیشمار ملک سلوات آل محمد دی عظمت تلانت تمام موالیہ نے حیدر اکرار شیعانی علی سادات ازامنہ میری طرف ہوں جشن ساد کہن دی دھیر ساری مبارک ہوئے دعا ہے خیر مبرک مالک کون و مکام توڑے اس پاک جگہ تے ٹورایا آج دے دن دا صدقہ پنے در بارج منظور فی اللہ آمین اس سارے شرکت کرسو قبولیت دا وقت مقررنی سادات دا تمام زاکری نظام دی پڑھائی میں حکیر دنوکری سرکار محمد مصطفیٰ دی پاک نالین دا صدقہ اللہ اپنے در بارج قبول فرما سید غدیر ایدر شاہ مالک نال بچیاں دے بھیرامان دے دوستان دے ماتمیاں دے نال مالک آباد و شاد فرما مالک سادات در اس کے اضافے فرماوے مالک انہوں کیسے کمینے دا مہتاج نہ فرماوے تو سا جتنے تشریف لے اے ہو آئی دے دن دا صدقہ مالک توڑیاں پرشانیاں دور فرماوے مالک توڑے رزکچ اضافے فرماوے مالک توڑے مرہومین دے درجات بلند فرماوے جنہ مومن آزدارہ میرے ذمہ دعا الہین بار الہا مستجاب فرما اس خوبصورت محولج بہت بڑا دن ہے بہت ہی بڑی دعا کرنا چاہدہ ہر بندہ جھولی پھیلا بھوے کیونکہ آج جو منگنا ہے وہ ملنا ہے تو اپنی امامہ بہنہ کے بھی التواز پر کرنا کہ جھولی پھیلا بھوے دعا بہت بڑی پر کرنا بار الہا آج دے دن دا صدقہ جتنیا جھولیاں بے اولاد مالک ماتمی وارس ستا مالک جنہ ندیتن انہ دیاں حیاتیاں دراز فرماوے امامہ مزین بادشاہ دے ازادارہ دے ماتمیاں دے مالک زندگی دراز فرماوے جتنہ مومنہ ازادارہ میرے زیمے دعا ایلائیوین آج دے دن دا صدقہ اللہ اپنے دربارش قبول فرماوے جتنے لوگ بے روزگارن مالک روزگار اتا فرماوے جتنے تنگ دستن مالک تنگیاں دور فرماوے جتنے بیمارن بیماری کربلا دا صدقہ مالک شفائے کلی اتا فرماوے آخر دعا بارلہ وارث دے ہوں دیاں بے وارث ہیں حقیقی بادشاہ دا ظہور جل فرماوے سانوز قابل بنا آباد سے حجت دی زیارت کرنے دی ہو دعا میں دی قبولیت دی خاطر مل کے سلوات پڑو میں نوکری پاک شروع کر دیں اجازت ہے جی نوکری شروع کریے گھر علی گھر لے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے چند منٹ صرف ذکر کرنا زیادہ تکلیف نہیں دیم لے کے دامن میں خوشی آئے ربیع الاول شعبہ ایک عزدہ دار ایک ماتمی ایک مومن میرے حق دعا چکرسی میں اگلی ڈیوٹی تقرازی ہیں کوئی زیادہ نہیں بھی میرے نال ڈھیر بول سو تو میں کوئی وڈہ ذاکر بان جاسا ہے یہ توڑی دعاوں ہیں نا سمیمبر تے موجود ہیں صرف حق کے دعائے بزرگ سامنے تشریف فرما ہو ساڑھے واسطے یہ کافی ہے لے کے دامن میں خوشی آئے ربیع الاول ساڑھے بھائی حضوردہ ملاد بارہ ربیع الاول شیعان علی سترہ ربیع الاول ساڑھے بھائی حضوردہ عید ملاد النبی بارہ ربیع الاول کر دیں شیعان علی سرکاردہ ظہور سترہ ربیع الاول وانڈ میں کار چھڑی بھائی ملاد کر دیں اسہ ظہور منہنے چاہے ٹھیک ہے جی گزارش ہے بارہ ہوئے سترہ ہوئے سرکاردہ آمد منانی چاہیے اور الحمدللہ ساڑھے علماء بھی آگ چڑے بارہ تو ستارہ تک اشیعہ سننے رل کے سرکاردہ خوشیہ مناؤ جیڑے بارہ نو منان دیں چار سترہ جنہوں نے ایک التجا ایک گزارش کرنا چاہنا کہ لے کے دامن میں خوشیہ آئے ربیع الاول تو اسی جشن بہارہ کا ہی قائل ہو جا زندہ بات تھوڑے اور بیدار ہو وہ جیڑے بارہ نو منان دیں انہوں نے التماز کرنا چاہنا انہوں نے گزارش کرنا چاہنا کہ لے کے دامن میں خوشیہ آئے ربیع الاول تو اسی جشن بہارہ کا ہی قائل ہو جا اور تُو نے بارہ کو ہی میلاد منانا ہے اگر سب کے سب چھوڑ دے بارہ کا ہی قائل ہو جا ملکہ ہے نری بڑی گالج میرا جشن ہو گئی تھی انہیں گے تو اٹھی محبت پڑھا منا ہے سب کے سب چھوڑ دے بارہ کا ہی قائل ذاکری دیکھو ایسی بات نہیں جیڑی میری بزرگان میرے برامن میری یاد نہ ہو لیکن گزارشیں ہیں ساڑھے بھائی حضور دے کر دے تعریفن لیکن مو پچھے رہ جاندن آؤ تعریف سننی نے تشینہ کو لسنو حضور دی تعریفن بابا جی تُو سب سننییں گا ہر ویلے سنن دے راندیو کہ ساڑھے بھائی آدن کہ گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بچھونا تھا بولے کرو نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا اے میرے بزرگ تُو سی تاہید کرے سو میں اپنی قوم دیکھ ذمہ دار آدمی چلو ہور کوئی نہیں تھے مولا امام حسین بات سادہ نکھا جا گدا گا رہوان دی حسیت نل پیانا بچھونا ساڑھے بھائی سرکار محمد مصطفیٰ نو غریب آدن ایڈے غریب دی ساڑھی فکر کوئی گنجائش نہیں ٹھیک ہے او میں وانڈ کرنا چانا جنو ساڑھے بھائی آدن نہ گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا ایک سطر پڑھنا چانا جنو سرکار عبوزر اور بی بی فیزہ دا ذکر آرہے ہیں بی بی فیزہ نو اللہ نے چاندی بناوندہ ہنر دیتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بات ذہنے جرے کجڑے آدن نہ چاندی تھی نہ سونا تھا میں پہ آدھا فراش آزم فرازِ عرش آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا غور کرنا جی گال میری ذہن نشین کرلو فرازِ عرش آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا فرازِ عرش آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا ہاں ہاں جڑے بولنے شکتے ہیں اہین کیتی رکھوئیں ہیں آجے شن جو ہے چلو خوش میری گلتہ نہیں ہوندے تجھے سلے حضور دا نہ آجاوے اس لے موتے تھوڑ جی مسکراہت لے کے آجے بے اے ہاتھ کھول بہو نوجوان ہاں تس ملک جی ہاتھ کھول جڑے بندی آزم گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا میں پہ آدھا فرازِ عرشی آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا اور ابوزر اور فضا جس کے گھر میں کام کرتے تھے تجھے کس نے کہا اس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا تعدی خیر ہوئے گا ہاتھ اچھے حیدری مالک تنباد شاہد فرما دے بڑیاں غیر حاضریان باب غدیر شاہ کل ٹھیک ہے جی تو بڑی دیر بعد بہانے وقت پڑھ دے پہیں ٹھیک ہے نہیں کیونکہ اے ساڑی درس گاہ ہے ابتدا ہے انہا بزرگان دی دعامہ نہ لسا حجر الحمدللہ جو کچھ بھی ہیں تو اڑی ہیں دو آمدہ صدقہ تو پچھلے سال بھی اس تو پچھلے سال بھی ایجشن میں نہ پڑھ سگیا لیکن ان دل ہے کہ میں کوترہ چار پنجنات دن آمدہ میں پہلے گزارش کی تھی میری گزاری دی ایسی بات نہیں پیٹی تو انہی یاد نہ ہوئے اس ممبر دکھلو کہ میں اتراز ہٹ کیسے نہیں دینا چاندہ لیکن تکلیف ہوں دیئے جس لئے اس ممبر تھے باندر بشائیوں دیئے ٹھیک ہے نا پاک کبر حسین میری روٹین کوئی نہیں میں تھا بڑا مطمئن جید آکے نا میں ہر مجلس سے گزارش کر دا میں روٹی لنگر رج کے کھا دا ادھنا جیدہ بادشاہ مدینہو کری کی تھی نہ میں اینج بھج کے جامنہ نہ میں اینج بھج کے جامنہ کس نے میری گال چنگی لگ گئی تو ٹھیک ہے نہیں تھے پاک تھے موجود اور مطمئن ہو سلطان الشورا عبد المعصومین استاد المعظم قبلہ و کعبہ جناب شوقت رضا شوقت صاحب انہیں تک کلام جناب تک پہنچاونا چاہنا مل کے صلوات پڑھو تو میں جناب نے ایک ستر سنا دوں ہے اندارت با کون دساوے کون دساوے بڑی میرون میں کہنا آپ دے رسول دینات شروع کر دیتی ہے پہ پیانا ہوں دا رتبہ کون دساوے میری جورت نہیں کہ حسنہ اندے پاک نانے دا رتبہ میں دساوے لیکن سانی دساونا چاہنا کس عظمت دا مالک زہرہ دا پاک بابا گالے بٹیوں میں تو بات میرا حق نہیں رکھنا مہربانی جی کون دساوے کہ حب چمدے انتے پاک سانو دا دوں گی تو ان جو انتے کہیں بولنوں میں اپنے آپ مفرج کرو بہت چوہ ہے دری باب بھی بہت جی ملان اندہ رتبہ کون دساوے اندہ رتبہ کون دساوے شاہ جی کہنا دی کیمات دی ستر دینا دی جھولی تک پہنچا ہمنا کہنا دا اندہ رتبہ کون دساوے کون دساوے سمجھو اندہ رتبہ کون دساوے جتی جیندی عرشت جاندی مالک زبان ایک تاسیر دی دی آچہو ہے دری باب بھی باب اندہ رتبہ کون دساوے جتی جیندی مالک زبان ایک تاسیر دی دی جتی جیندی عرشت جاندی ٹھیکو طبیعہ ٹھیک ہے سارے ہیں دی ایٹے سونے دی محول ہے جی تسیر دی مہربانی بھائی کون دساوے مہربانی بھائی کون دساوے جتی جیندی بھائی ستر کمال پڑھنا چاہنا مہربانی بھائی ستر کمال پڑھنا چاہنا مہربانی بھائی ستر کمال پڑھنا چاہنا جتی جیندی مہربانی بھائی ستر کمال پڑھنا چاہنا جس دے کولوں مشورہ کر کے جس دے کولوں مشورہ کر کے خالق اکبر کون فرما آہا واہ بھائی بھائی مہربانی بھائی واہ بھائی بھائی واہ بھائی بھائی مہربانی بھائی جنڈی کی طرح آج ہوئے اگلین دو ستر ہور پڑھنا چاہنا مالک سلامت رکھے اندہ رتبہ کون نظامی کون نظامی اگر کبلا میرے استادہ نے سرکار دا حسن بیان کی طرح کہ زہرہ دفاق بابا سونا کہہتا ہے کون نظامی کون نظامی کون نظامی آپ پہنڈا سے آپ پہنڈا سے اگر کون نظامی سلامت رو بھئی مادنی شبیر ہاتھ پلان کر کے حیدری نیہ سد کے جام نوکری سید نیہ بات پڑھ دینا اپی ڈاسیوں کے ڈاسوڑے اپی ڈاسیوں کے ڈاسوڑے جیندی یا قسمہ خالق جارے دو دارتما مربانی بھائی شکریہ ساڑھے بھائی میں پہلے گزارش کر گیا ایٹا غریب کر کے آگر گھر میں نہ آتا تھا نہ دانا تھا بھائی یہ تعریف نہیں توہین محمد اللہ پہ آجا میں تینوں نہ بنا میں کہنا بھی کہشہ نہ بنا تو بھائی یہ جب ساڑھے بھائی تعریف کر دیں تعریف محمد نہیں توہین محمد شرم ہی نہیں ہواں دا اللہ پہ آجا میں تینوں نہ بنا ہوا میں کہنا بھی کہشہ نہ بنا ہوا تو سرکار دی جتی دا صدقہ موجود ہے تو سوچیں اس نا رکبہ کیے سوچیں اس نا رکبہ کیے جس نا لنگ گئے ہر کوئی کھا دے اللہ پہ آجا میں چلو خیر ہے خیر ہے آو جاں واہ بھائی واہ مزاکر صاحب توہرین زندگی میں مالک تلخلان کرتا کٹو بے تو کسیدہ یا نا اینہ اور کنا آجا پڑھ سائیں اے پہلے فرش والا سوڑنا ہے بیٹھ پڑھ سائیں اچھا جی الحمدللہ جیڑے پاکان و مندیو جیڑے ولایت احلیت قائم ہو وہ بندے اپنی معمد شکریہ دا کی تک ہے خدا دی کسے میں جنہا انہوں نے حلال دا جائے ہیں ایک گل سن لو جنہاں دیا ماما جیندیاں گھر جا کے انہوں نے قدمہ دیاتھ رکھے ہیں بہمہ ساتھے تو شفقت کی تھی ہے سانو علی و علی اللہ پڑھنا سکھائے ہیں تو جنہاں دیاں ٹرکیین فاتح بھی پڑھے ہو تو انہوں نے قبرد جا کے قبردہ سلام کر رہا ہے سب تو پہلا ورد ہے بچہ جمدہیں ماں جھولیج پایا تے نادے لی پڑھ کے دودھ پیوائیں یہ جی یہ جی بچہ جو بولن دے قابل ہوندے ہیں ایک ماں دا بچہ بولن دے قابل ہویا بی بی علی و علی اللہ پڑھ دیئے ہیں پتر نے کول بلایا متھا چمیا یا علی مدد بھی سکھایا تے کچھ گلہ کیتی ہیں ماں نے اپنے پتر دینال میں جنہاں آپ نے سنا ماں چاہا یہ سارے ہیں دا پروگرام بیٹ پتر نمازم جھیندی پہی وال وال پار تڑھیندی بیٹ پتر نمازم جھیندی بیٹ پتر نمازم جھیندی بیٹ پتر نمازم جھیندی بیٹ پتر نمازم جھیندی پی وال وال پار تڑھیندی فرمان رسول بھلا مینا کوئی کمی پیر پڑھیندی بیٹ پتر نمازم جھیندی بیٹ پتر نمازم جھیندی پی وال وال پار تڑھیندی فرمان رسول بھلا مینا کوئی کمی پیر پڑھیندی بھائی تو اٹھا نہیں دیلتا میں باس چک رہا ہوں حیدری زندہ باد سلامت رہو اچھا بھائی سید آتا ہے تو بہت اچھا شاعر ہے مالک زندگی در آپ سماؤے حیدر ریزوی صاحب میں آکے تو انہوں نے ڈسرپ کیتا پچھلے بندہ در رہی تھی آجو ایک محول بن جاوے میں آکے نہیں آکے ہمیں میرے آنکھیں لگنا کسے نہیں ہیں میں زبان دے پھال نہ کھڑا ہوں اے سرکار دے ملاد دست کا پچھلے بندے تھوڑا تھوڑا گیا آجو جیڑے حضور دے کلمہ پڑھ دے ہو مہربانی جی شکریہ جی شکریہ بہت شکریہ اوکھی کالے ہی تھی آکھیں لگ گئے نہیں میرے اللہ ہوئے تاڑا بھائی بیٹی پتر نمہ سمجھیں دیئے بیٹی پتر نمہ سمجھیں دیئے بیٹی پتر نمہ سمجھیں دیئے پی وال وال پار تڑھیں دیئے فرمان رسول بھلا مینہ کوئی کمی پیر بنا مینہ واہ بھائی واہ سونیاں سونیاں گل نہ سمجھا کے پتر نمہ جھولج پا کے علی علی کرنا سکھا کے ماں پتر دے پاسے وے کے گل کری پہا دیئے سارے زمانے دے پھال کی نیچو دا اللہ دی مرضی دے مالکی نیچو دا بولے کرو یار بولے کرو بھائی بولے کرو زندگی طرح دوے بات تک ہو سارے زمانے دے پھال کی نیچو دا اللہ دی مرضی دے مالکی نیچو دا ہر مشکل دور کریں دے جو منگ سے پل وچ دیں دے ہر مشکل دور کریں دے جو منگ سے پل وچ دیں دے اے گل میری بھل جامینہ کوئی کمی پیر بڑا گینا زندگی نیچو دے زندگی نیچو دے پتر مہد پاسے بے کہتا امہ اگلا کیوں پہ کر دیں تینو کہیں آنکھیں آدھ یہ میں کہنا دے رسول کو سنے اور ساکھیں آئے آدھ یہ نبی کلے ایمان ہے در ہے جگتے حلالی دی پہچان ہے در ہے واہ بھئی واہ بھئی واہ زندہ بات سونے بولدے پہ آسانو بڑا پتہ چل جاندہ ہے بے بندہ بولدہ پہ اے نہیں بولدہ پہ ٹھیک ہے میں پہلے گل کیتی ہے جڑا بنا زبان نہیں ہلا سکتا وہیں یہ کیتی رکھیں سیر علائے رکھیں میں راضی ہوں اس طرح میں پتہ دے لگتا بے حلدہ بجلدہ بیٹھا ہے زندگی در آزویں ماں پتہ دے پاسویں کیا دی ہے آدھ یہ نبی کلے ایمان ہے در ہے جگتے حلال دی پہچان ہے در ہے ہی شیر علی بس اللہ دا بھن کے دشمن وجہ اللہ دا ہی شیر علی بس اللہ دا بھن کے دشمن وجہ اللہ لانت دا سیرہ پامینہ کوئی کمی پیر بڑا مینہ اچھو بھئی حیدری بھئی وہ بڑا کمزور زاکر محسن منہ جڑا ذری بولے بندہ تھا کہ علی حق علی حق وہ اب پہ علی حق آخ لیں جون ان مزہ آوے تھا جڑا ناک زاکر نعرہ مڑا رہا ہوندہ ہے وہ بالکل کمزوری مومن نعرہ ماہ ہے مولا علین جھکدائے کعبہ 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 کعبے دا کبلا کعبے دا کبلا کعبے دا کبلا یا زندہ بابا مولا زندہ باد ہاتھ اٹھاؤ مل کے حلالی ہے دری زندہ باد بندے آدھراندن سارے ہکو جائے اگلے شیل میں مزید توضیح کرسا او کہنا دس سردار دیت مدساونا چانا کیوں نہ چلاوے ارشانت مرز کیوں نہ چلاوے وہ بندہ پائنٹن پاک دس سردکے کھاندہ ہے وہ بندہ سر چاوے دنے میں چپ جوے بندہ کرتا ہے کیوں نہ چلاوے ارشانت مرز جبریل جید ہے اے جبریل جید ہے اے جبریل جید ہے پتران نرزی مولا کیا کہنے بھائی حق سلامت و منجد اٹھنے بھائی زندگی دران بھائی علاقے آلیاں دی خیر ہوئے سعداد دی خیر ہوئے بھائی مہربانی ہن بھائی میں توضیح کرنا ہے بندہ آدھے رہاں جن سارے ہکو جائے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں لخ دیل آنت تری زندگی زمین تے اسمان دا فرق ہے تو آنا ماہیاں قرآن دا نہ انہیں چپ کر دیو تھوڑ دیو واسطہ اللہ سارے ہکو جائے نہ بھائی جان دھیر سارا فرق ہے فرق نسانت مطرد اتراز کر سکتا ہے بھائی شیعہ تا ذاکر ہے تو اپنے پیران دی تاریخ پر کر دی ثبوت کوئی نہ ثبوت دیمنا چانا پہلا ثبوت مہینج کو جیسے دن میں دیدوچ عورت مسلط نہیں آسکتا ٹھیک ہے کسے مذہب و ملت دی کوئی کتاب دیسے کہ پندرہ رمضان زہرہ سین جنابی حسن بادشاہ بھی دنیا تے ہیں بی بی دروزہ شاہباز دوسرا ثبوت جتے توں تمہیں آویوں تھے چالی دیں نماز نہیں ہونڈی جتے اے آ جامن او نچر ہونڈی نے جنہ چردہ مو کر کے پڑیئے نا بھائی جان تو آدھے سارے ہکو جائیں آم میں فرق دسانا چاہتا جات سارے جان دیو جو تو بھی کہنا دی شہزادی آمیں نا کہنا درسول اٹھی کے دھید استقبال کرتے آئیں آو بھائی جان بات زینج بٹھو آپ تنہوں کرگل کرے پہر آ جائیں آجہ زہراد دیتے رکدہ نبی زہراد دیتے رکدہ رسول زہراد دیتے رکدہ رسول زہراد دیتے رکدہ رسول لیکن علین لیکن علین لیکن علین جھک دیں بدونے مولا گل آگی ساڑی اپنی ایچھے میں اوپن ہو سا تو میرے تھی تھیں بوانے فتوہ لگ جانے ٹھیک ہے کہنا دے رسول نو میراج ہوئی جی نوے ہزار کلام ہوئی تھی اللہ بول پا اللہ رند ہے چلو میراج کر کے کہنا دے رسول واپس جمع غفیر صحابی ہیں دا کٹ صحابی بے کہدن یا رسول اللہ میراج دے حال دساؤ جدہ بار بار بات کی دیس حسنہ اندفاق نا نمسکرہ کیا دن فرشان فرشانت آ کے دسیاں نبی فرشانت آ کے دسیاں نبی اللہ دے جاتے اللہ دے جاتے اللہ دے جاتے ملے آ علی مولا ہماری 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 میں میرا کوئی ایسا جیسن نہیں جیدی جید نا تے میں نا پڑی ہوئے کہنا دے رسول دی نا تے اور ہر ذاکر نے پڑی ٹھیک ہے نا جی تے کہ میں وکھری جی میرے نا نہ لی ٹھیک ہے جی چلو اگلی رات جیشن ہوئے ساڑھے گھاری ہوئے ہیں کہ خدا دی کے سامنے اس اناد نے بڑی پذیر آئی ہوئی میں نے اور صاحب تو زیادہ میں نے اس تے انام ہویا نہ انام تے نہ دار صرف دعا چاہی دیئے کہ دو ترہ سترہ سنا کے اتا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی میں واللہ میں جگر ممبر ترکھے لگا اتا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا آہا جلے بندے آدن شیعہ ناتا نہیں پڑھ دے انہوں دو سو شیعہ نکجے نوکر صدا دنوکر اپنے آقا دی تعریف کر لگے آو جمیں ایسا کر دیں انج نہیں کر سکتے زلفا مدنی دیاں اے زلفا مدنی دیاں اینا زلفا تمہیں قربان باں باں کھل جامین تے نازل ہوندے قرآن اے زلفا مدنی دیاں اے اے انا جلے فادا نگران儿 اے اے اینا زلفا دا نگرانہ پہا چمدائی پا کی مرانے ذلفہ مدنی دیا مائیاں تو اتھواد گئیں ہیں سمجھائیں مالک بہتوان پترانا لباد رکھی جیو پہے تسی دوید روگ ہموں والوں مالک سلام علا رکھے سنگی ترہا دوے ذلفہ مدنی دیا اینہ ذلفہ تمہیں قربا میں جانتا تسی مجبور ہو آنے سکتی آئی توجہ نن دے میں نے شاروں دیتی رکھو میں دیتی رکھ سن میرے بانی میری ماں دیاں دے پر دیاں نی ذلفہ مدنی دیا اینہ ذلفہ تمہیں قربان واہ واہ کھل جاوین تی نازل ہونے قرآن ذلفہ مدنی دیا اوہ ذلفہ دے پیچ نرالے ذلفہ دے پیچ نرالے پیڈے دم سورے سالے ذلفہ مدنی دیا سلامت رو بھئی جوانی مانو زندگی در آدھو اوہ بارلے بندے ہاتھ کھڑا کر کے حیدری زندہ باہ ذلفہ مدنی دیا اینہ ذلفہ مدنی دیا اینہ ذلفہ تے جڑی پاگی ہے اینہ ذلفہ تے جڑی پاگی ہے سوالہ کے نبیاں دی لاجر ہے ذلفہ مدنی دیا ہونے بولیو بھئی ہونے بولیو بھئی نوکر نبی رجیمن کیا کہنے ہاتھو چھے ہیدری سنگی در آلوں میں ذلفہ مدنی دیا اینہ ذلفہ تے جڑی پاگی ہے اینہ ذلفہ اینا زلفا تو جنوارا حسنان دیان مہارا زلفا مدنی دیا بھائی میں بڑا اکھا محول بنایا ہے میں تو انہوں گے بیا کہ میں ترہ چار سال کو نہیں پڑے شاہ کو اگے میں پڑے زلفا مدنی دیا انہوں نے اسے ذمہ نے چھے دو شہر پڑے ہیں ناتا مدنی دیا دوسنا چاہنا ناتا مدنی دیا کہیں کہیں پڑی ہیں ہے دل بھائی سارے ہاتھ سناوا ناتا مدنی دیا پہ پڑ دیئے کل چودھار جگتے آیا ہے کل نبیان دا سردار اے ناتا مدنی دیا پہ پڑ دیئے کل چودھار جگتے آیا ہے سارچا میں نبیان دا سردار اے ناتا مدنی دیا اے نئی پڑے سنگ دی دارے نے نئی پڑے سنگ دی دارے نے جی میں پڑیا حسان حسین ناتا مدنی دیا میرے الوے کھلا میرے الوے کھلا ایک ہوئی عجوب ہے جی میں پڑے سنگ دا سنگ دا سردار اے ناتا مدنی دیا پہ پڑ دیئے کل چودھار جگتے آیا ہے کل نبیان دا سردار اے ناتا مدنی دیا ہاں باوے جگتے شیر جلیئے ہیں باوے جگتے شیر جلیئے ہیں ریا پڑے نا پیر علی اے ناتا مدنی دیا سبحان اللہ جی زاکرہ علی بیل قادی شرافت علی ناصر سے